ایدل ازہا کے پیش نظر خودساختہ گوہ رشکوں اور گوہ والنٹیس کی سرگرمیوں سے نمٹا جائے مویشوں کے تاجرین کو حراسہ نہ کیا جائے گاریوں کی تلاشی کے اختیار صرف پولیس کو ہونا چاہیے صدر مجلس بیریسر اویسی کی کمیشنر پولیس سے نماندگی صدر مجلس رکنے پارلیمنٹ ہیتراباد بیریسر اسد الدین اویسی نے ایدل ازہا کے پیش نظر خودساختہ گوہ رشکوں اور گوہ والنٹیس کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے کمیشنر پولیس کیس نواز سڈیس سے نماندگی کی ہے صدر مجلس بیریسر اویسی نے پیر کو مجلس کے ارکان مقننہ کے ہمرا کمیشنر پولیس سے ملاقات کی بیریسر اویسی نے ماضی میں ایدل ازہا کے دوران پیش آئے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کمیشنر پولیس کو بتایا کہ شہر میں داخل ہونے والے درستوں پر پولیس کو ہی مویشوں کی گاڑی کی تلاشی کا اختیار ہونا چاہیے روکنے اسمبلی احمد پرالہ نے صدر مجلس بیریسر اویسی کی کمیشنر پولیس سے ہوئی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ اکثر ایدل ازہا کی آمد کے ساتھ ہی خودساختہ گوہ رکشت اور گوہ والنٹیس گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں مویشی لانے والوں کو زدکوب کیا جاتا ہے مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا جاتا ہے داریسر اویسی نے کمیشنر پولیس کو بتا کہ کسی بھی جانور کو راست گاوشالہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اگر پولیس جانوروں کو تحویل ملیتی ہے تو فوری ان کی محق میں افضائشی مویشیان کی ٹیم کی طرح سے مکمل جانچ ہونی چاہیے جانچ کے بعد جانور مالک کے حوالے کیا جانا چاہیے صدر مجلس نے مشورہ دیا کہ شہر کے داخلی راستوں پر پولیس کی نگرانی میں چیک پوائنٹس ہونے چاہیے اور صرف وہاں پر پولیس کو ہی گاڑیوں کی تراشی کا اختیار ہونا چاہیے اس معاملے میں کوئی بھی کورشت یا گاؤ وولنٹیر کی مداخلت کو اجازت نہ دی جائے احمد پلالا نے بتایا کہ کمیشنر پولیس نے تحقن دیا ہے کہ اس بار کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا اور کسی بھی تاجر کو حراسان نہیں کیا جائے گا پولیس نے مویشیوں اور جانوروں کے تاجرین کو مشورہ دیا ہے کہ قوائد کے مطابق جتنے جانور ایک گاڑی میں آ سکتے ہیں اتنے ہی جانوروں کو لائے جائے جو قوائد وضع کیے گئے ہیں اس کی پابندی کریں اور جانوروں اور مویشیوں کے فٹنس سیٹیفیکٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ اگر مطالعہ حکام کی طرح سے کوئی دستاویزات کی جانچ ہوتی ہو تو کسی بھی طرح کی مشکلات کا تاجرین کو سامنا نہ کرنا پڑے آج دو پہر میں صدر ایمیلیس بیرسر سودین ایمیلسی صاحب کے ساتھ تمام ایمیلیس اور ایمیلسیس جا کر پولیس کمیشنر ہیدر آباد سے ملے ہیں پیش نظر بکریت کی عید جو آ رہی ہے اس کے سلسلے میں کیونکہ جبھی بھی بکریت کی عید نزدیک آتی ہے یہ گاورکشک کے نام پر ہو یا انیمل والنٹرز کے نام پر ہو انہوں کی حراسانی بلیک میل مین ہینڈلنگ جگہ جگہ کے اوپر جہاں پر انٹری ہوتی ہے حیدر آباد شہر کے اندر وہاں پر یہ لوگ ان کی گھنڈا گردی چالو کر دیتے ہیں جبکہ تمام کسان وغیرہ جو منڈی کے اندر لے کر آ کر بعض آفتہ افیشل طور کے اوپر جو جانور کو آکشن کرتے ہیں اس کے بعد یہاں کے چاہے بیپاری ہو یا مدرسے والے ہو یا جو بھی لوگ ہو لوگ جو جا کر وہاں سے خرید کر افیشل نہیں خرید کر لے کر آتے ہیں تو یہاں پر یہ گاورکشک اور ان کے نام کے اوپر انڈا گردی کر کر لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں اور جنوروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے صدر ویلیس نے کمیشنر پولیس سے راستہ اور پر کہا کہ ہر علاقے کے اندر جہاں سے بھی جتنے بھی بارڈرز ہیں جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہاں پر آپ چیک پوشٹ بنائیں نہ کہ جانور کو روکنے کے لیے بلکہ جانور کے نام کے اوپر یہ گاورکشک اور یہ والینٹیرز جو اپنے آپ کو خود ساختہ بتا رہے ہیں ان کے اوپر پابندی لگانے کے لیے ان کے اوپر ان کو روکنے کے لیے اور جہاں کہیں بھی آپ چیک پوشٹ ہے جہاں کہیں بھی جانور بہا سے آ رہا ہے وہاں پر اینیمل ہزبنری کے ویٹرنیٹی آفیسر کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں رکھ کر جب کا جب اگزامین کر کر جانور کو ریلیس کرنے کے لیے صدر منجلس میں پر زور طریقے سے پولیس کمیشنر ہیدر آباد کو کہا ہے اور نمہندگی کی ہے کہ اس چیز کو آنے والے دنوں کے اندر اس چیز کی پریشانی نہ ہیدر آباد کی عوام کو نہ مدرسے والوں کو نہ خوریشی برادری کو جو لوگ کے کرتے ہیں اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا ہے نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ اپنے ڈیری فارم کے لیے بھی بہن سوارا لے کر آتے ہیں اس کو بھی ستا کر بلیک میل کر کر پیسے لیے جاتے ہیں تو پرحال یہ تمام چیزوں کو رکھنے کے لیے صدر منجلس نے پولیس کمیشنر سے نمہندگی کی ہے پولیس کمیشنر نے پورا تیخون دیا ہے کہ انشاءاللہ اس ٹائم کے اوپر اس طریقے کی کوئی بھی واقعات پیش نہیں آئیں گے